اللہ علیہ وآلہ 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنزرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد حمد وآلہ وآلہ طیبین طوہرین المرسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی بحث فی الامی جین رسولا منہم جتلو علیہم آیاتی و جزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبلو لفیظ العالم مبینیم و آخرین منہم لما یلحکو بہم بہوالعزیز الحقیم ذالک فضل اللہ یغتی ہے مہیشا واللہ زلفزل العزیم پھر بھی ذرا بلند تر سنوات پر میں نے آپ کے سامنے اٹھائیس ماں پارا سورہ جمعہ کی دوسری آیت دلاوت کی ہے جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے ہو اللذی وہ وہ ہے میں یہی سے ایک بات کو شروع کرنے لگا ہوں اسے ابھی سے سمجھنا ہے وہ وہ ہے وہ ایسا کمال ہے ایسی ذات ہے ہر کمال میں منفرد ہے بہت بڑی بات میں نے کیا کیونکہ اس کی صفات اینی ذات ہے ہر ہر کمال میں وہ منفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کا صحیح نہیں ہے کوئی برانتر سروات پڑھیں گے اللہم صلح علیہ وسلم کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے بس سمجھ آرہی ہے اللہم پھر میں تو پڑھا ہوں وہ وہ ہے ٹھیک ہے کوئی اس کا صحیح نہیں کوئی حصے دار نہیں کوئی شریک نہیں وہ ہر کمال میں منفرد ہے اسی اللہ اسی انفرادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول کا انتخاب کیا بہت بڑی بات ہو گئی ہے اپنی غص الہ انفرادیت کے ثبوت میں اس کمال کے ثبوت میں جو ذات کا کمال ہے اس ذات کے کمال کے ثبوت میں ذات مصطفیٰ کا وجود منفرد بنا بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں جو توجہ اپنے اس حبیب کو حرف و کمال دیا جو کمال وہ اپنے پاس رکھتا تھا اس نے کمال اپنے پاس نہیں رکھا اسے دے دی ان کو دے کے دے کے دے کے ان کو ثبوت دیا جس جس پھیجا ہوا ایسا ہے بیجنے والا کیسا بہت بڑی بات ہوئے 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 حلالی حلالی حرامی نہیں آکھا تھا ماں کی چوکے ہیں آپ چوکے ہیں نا 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 میں یہ دے بھائی میرا پتر اس لئے میں یہاں نہیں آیا یہ کہلوانے ٹھیک ہے توحید معصوص نہیں کرنا میرا پتر اچھا نہیں لگتا جس طرح ساکھ ہر کمال میں منفرد ہے میری بات سمج نہیں رہے اسی طرح اس کی نظر انتخاب میں ایک وجود بنایا اس کو اپنا ہر کمال عطا کر کے ساری کائنات کو محروم بنا کے اسے منفرد کرتا ہائے 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 اسے اتنا کمال دیا ہوئے ہوئے بس کمال اتنا دیا جو میں نہ کہوں اتنا کمال ذات مصطفیٰ کو دیا فرق بننے بنانے کا رکھا وہ بنانے والا ہو گیا یہ بننے والا مصطفیٰ 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 لاصل اللہ محمد المقالب مجھے ایک بحث کرنی ہے بحث جب وہ کمال میں منفرد ہے ہر کمال میں وہ منفرد ہے کہ اپنے رسول کو ہر کمال میں منفرد بنایا اچھا چلو منفرد بنا کے اب میں لف جنہی سے کہہ دوں اب جن میں رسول کو پھیجے ان کا منفرد ہونا ضروری ہے وے 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 ورنہ خلاف عدل ہوگا خلاف عدل ہوگا ایسا منفرد اللہ ایسا منفرد خاتم البرسلین اور بھیجا ان میں ہے جو جاہلین ہیں ایسا منفرد خلاف عدل خیجہ ان میں ہے جو عدوم جاہل ہیں خلاف عدل کے بعد دوئے 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 نہیں 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 عدل الہی کے خلاف اس نے اس کو آج ہے میرا بیٹ آج ہے اس کو اللہ نے میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اب اللہ نے رسول کو اوہ 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 انام دیئے اچھا رسول کو تو انام دیئے ابھی بیس کرتے ہیں بات یہ ہے ہر نماز میں ہر نماز میں ہم سے اعلان کروایا کہ کسی انعام کا تم بھی اعلان کرو ہمیں ان کے راستے پہ قائم رکھ جیسے تو نے انعام کی سمجھ نہیں رہی دنیا آل محمد کو سمجھی نہیں خدا دی سمجھ آئی سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں ہر نماز میں واجب قرار دے دیا قرار یہی دے دیا بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین کمال ہے الرحمن الرحیم کمال ہے مالک یوم الدین کمال ہے اہدن السرات والمستقیم سوال ہے بہت نہیں فرما رہے کمال کے بعد پہلا سوال ہی یہی ہے وہ عبادت میں بھی سوال مالپ مطابق پہ بغیر اس سوال کے عبادت مکمل ہی نہیں ہے عبادت میں سوال کا کیا تصور ہے بعد میں تو تصور ہے دعا کیا ہے مخل عبادہ ہے یا نہیں دعا کیا کہتے ہیں عبادت کا مقصر ہے دعا بعد میں ہوتی ہے دعا کب ہوتی ہے بعد میں الحمد میں دعا کیوں رکھتی تُو نے سارا قرآن پڑھے نماز نہیں ہوتی الحمد پڑھے تو ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آرہی دنیا یاسین پڑھے تو نماز نہیں ہوتی حیلی 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 آپ یاسین پڑھے آج الحمد نہ پڑھے ہوگی نماز کیا فلسفہ ہے اللہ بتا تو صحیح فلسفہ کیا ہے جاتین بھی تو تیرا دل ہے اور قرآن ہے وہ پڑھے تو تیرا عبادت قبول ہے انہیں عبادت ہی نہیں ہے ہوئے 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 قرآن پڑھ کے بھی عبادت نہیں ہے شکا پڑھ مرکز و محور زمیں تو کچھ بھی نہیں مرکز و محور زمیں تو کچھ بھی نہیں ولاعہ آل سے خانی ہوتی تو کچھ بھی نہیں نماز روزہ و حج و زکاة و خنس و جہاز نماز روزہ و حج و زکاة و خنس و جہاز حسین ہے تو یہ سب ہیں نماز روزہ و حج و زکاة و خنس و جہاز بیس ہو رہی ہے اللہ عزیزہ و روح وہ ہے پاسا فی الامیجین جس نے امیجین میں مبعوث فرمایا کس کو فرمایا رسولاں خاتم المرسلی رسول کو ٹھیک ہے آپ دھوننا ہے وہ امیجین کو اس لئے میں نے یہ موضوع تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ شروع کیا ہے امیجین کون ہے عبدالعب الحمد میں ایک آیت ہے اہدن السراط والمستقیم ہمیں پہلے ہمیں اچھاں جی کیا تھا میں سنیا نہیں ہمیں قائم رکھ سراط مستقیم پر آئی 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 میں لاکھ جان قربان ہو جائے تیرے اس آئیت کو ہمارے لئے بھیجنے پر میں خدا کی قسم کہہ کے آپ سے کہتا ہوں ہمیں قائم رب صراط مستقیم پر اے اللہ تو بھی تو صراط مستقیم پر نہیں 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 سمجھ نہیں آئی انہا ربی اللہ صراط مستقیم میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے شاسین و القرآن الحقیم انہا کلا من المرسلین اللہ صراط مستقیم رسول بھی صراط مستقیم پر ہے علی صراط مستقیم شکرا 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 ش سماجی نہیں آئی اچھا میں سچا تھوڑا سپتر بیان کیا ہوگا کہ یہی سورت جب آئینا الحمد حضور پاک کی یہ دنیا میں چانے کے بعد انہوں نے اسے لکھ کے ترجمہ اسی الحمد کا الحمد کا ترجمہ لکھ کے قیسر روم کو بھیجا بادشاہ روم کو بھیجا ہمارے پاس ایسی سورت آئی ہے جس کا یہ ترجمہ ہے جلدی کرو اسلام قبول کرو قاسد جوال کے جاؤ جا کے دکھاؤ انہوں نے دکھایا اسے بٹھا دیا بیٹھایا بیٹھ کے انہوں نے اسی عہد نصرات والمستقیم پر سرک لائن لگا کے کہا پہلے یہ ترجمہ ٹھیک کرو پھر مسلمان ہوں روڑ نہیں فرما رہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو تو مستقیم کا ترجمہ ٹھیک کر دو پھر ہم اسلام قبول کر رہیں گے اس ترجمہ میں ہم اسلام قبول نہیں کریں خدا جا نے وہ ترجمہ سنا دو انہوں نے ترجمہ میں لکھا کے دکھا ہمیں سیدھا راستہ انہوں نے کہا جب تم نے نہیں دیکھا بہت اچھا ہو گیا وہ جرکہ مرکز نے نہیں دیکھا امت ہی کیا دیکھا اسے تو بٹھا لیا بیٹھ جائے وہ خوش ہو جائے ابھی مسلمان ہوتے ہیں انہیں نے وہی کاغذ آکے پکڑا کے کہا ہے چاہیے یہ لے جاؤ انہیں یہ کاغذ دکھا کے کہو پھر ہم بات سنیں گے اب وہ خوض لے کے جلدی بدینی آئے اور آکے جو کھولا اوہ یہ کیا کیا تم نے انہوں نے کہا یہی تو ترجمہ ہے اوہی اوہی کیوں وہیں کیا کہہ رہا سارا یہ رکھ چاہتے کچھ نہیں کہتا ہاتھ ہونا ہونا دو کیا ہے کہ کوئی جائے عزقہ ہے اچھا ہوا ہے چلاؤ ہے اچھا ہوا ہے اچھا اچھا اب انہوں نے وہ کاغذ واپس آ گیا انہوں نے دیکھا اس لائن پر سرک لائن ہے تو کہا کہ بھئی یہ تو ترجمہ میں یہ لکھا رہا ہے انہوں نے کہا ترجمہ کون سا ترجمہ کرے انہوں نے کہا آئے تو کرے آئے 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 جنہیں ایک آئے ترجمہ نہ آئے وہ بارے سے قرآن نہیں آئے آخر سکار امیر المومنین کے پاس سارے اٹھ کے آئے آئے یا نہیں آئے آئے سکار امیر المومنین نے فرمایا انہوں نے سراطو المستقیم کا ترجمہ یہ نہیں آئے یہ جو تم نے لکھا ہے کہ دیکھا ہمیں سیدھا راستہ وہ تو اتراز کریں گے جب تم نے نہیں دیکھا بھی آگے نتیجہ ترجمہ فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے سب اتنالا سراط مستقیم ہمیں ثابت قدم رکھ سراط مستقیم پر اور اسی ہمارے ثابت قدمی کے نتیجے میں جنت سراط مستقیم یہ کہیں کہ جناب علی نے آکے آیت آیت لکھیں وَأَنَّ حَاذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا 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 آیت آئی فورا رسول اکدار یا تفیر اٹھا کے دیکھیں فورا رسول نے دعا مانگی آئے اللہ یہ علی کے حق میں ہونی چاہیئے وہی آئی ہائے ہی علی کے حق میں آئے اللہ ہائے 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 آئی ہائیں یہ صراط مستقیم کبھنا چاہتاں بلا تب تابہ اس صوبولہ بہت ساری راستوں کی پیر بھی نہ کریں بلا تب تابہ سو بلا فتفر رہ کا فکم انزو بھی لیں تُمہیں ایک کر کے راستیں حق کے راستے سے ہٹا دیں گیں اللہ تمہیں فصیت کر رہا ہے علی کی فلایت تھامے رہو تاکہ متقیر بات کو تھوڑا ساگی جو میں مطلب تھا اسے پر احتنصرات والمستقی اب خوش ہوگئے اچھی بات ہے ہمیں قائم رکھ صراط مستقی پارا اب میں پوچھ کے جاؤں گا ایسے نہیں کوشیار ہو جائیں توجہ ہو سہی اب روز پڑھتے ہیں آپ ہی پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں نا مجھا شکر ہے شکر ہے آگے پڑھتے ہیں صراط اللہ زینہ انعمتہ علیہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا وہ انعام کیا ہے جن پر تو نہیں لونگ ہے rection سرات اللہ دینہ اگر ترجمانی آتا کیوں پڑھتے ہیں مولد پہ پڑھے ہیں سرات اللہ دینہ انامتہ علیہ یہ راستہ ہے خود کہتے ہیں ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام کی تُو اگر انامتے کہیں تو کافر ہو جاتا ہے انامتوں کہیں تو کافر ہو جاتا ہے انامتہ صرف تی کے اوپر زبر ہے جو تُو نے انعام کی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ انعام کم سوئے ٹھیک ہے انعام ان کا منفرد ہونا ضروری ہے کوئی بھی اس انعام میں ان کا حصے دار نہ ہو اگر اور حصے دار ہو گئے تو الحمد کا مقام اس مقام سے گر جائے گا یہ اور نہیں فردانے قرآن کا میعار ایجاز جو ہے وہ پست ہو جائے گا اگر غیر آدمی یہاں شامل ہو جائے غیر المفضول کا ترجمہ تو ہم نے کیا تھا ان لوگوں کی راہ والا ترجمہ ہی گلاتا ہے یا اور لوگ ہائیں نہیں ان کا راہ جنت انہیں غدب کیا وہ ان کا راہ یہاں کہاں ہے انام کو ان کو ہوا ہے ان کو کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے میں نے بیان کر دیا پوری طرح جب کو معلوم کرنا وہ پوچھ لیں لوگوں سے انامت علیہم اب میں شروع کرتا ہوں بہت سے انام آتا ہے کروڑوں انام ہیں دیکھیں ایک وہ انام ہوتا ہے جس میں کاثر و مشرق مشترق دیکھنا انام ہے ان میں کون شریک ہیں سارے ہیں دیکھنا دیکھنا ٹھیک ہے نا دیکھتے تو سارے ہیں میں گورن نہیں کر رہے ہیں عبادت ان کو نصیب ہوگی جس نے محبت اہلی کا چہرہ دیکھا چلو چلو خوش ہو جائے تیجھ کافی ہے اب یہ دیکھنے میں اس انام میں سارے کافر مومن پوچھے ایک تو کوئی مشترق کھائے جانے ہیں جب بات آگے بڑھائے مجھے دیکھ رہا ہوں اگر آپ دھبرانے لگے ہیں دوسرا سب سے آپ بات پاکے پر نبوت ایسا انعام ہے صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملا ہم کیوں محروم ہوگئے آپ کو ملا ہے ہمیں ملے گا ہی نہیں یا نہ ملنا ہوتا تو محروم کیوں رکھا یور نہیں فرمارے ہمارا محروم ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم میں وہ اس پہ کھاک ہی نہیں ہے استقاق ہائے ہی نہیں اس لیے ہم محروم ہی نہیں ہو سکتے جب ہم میں استقاق ہی نہیں ہیں اس سے بڑھ کے نبوت میں کتنی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میری بات سمجھتے آئے خدا واسدے پریشان کیوں مچے ہیں پریشان کیوں دیکھ رہا ایسی صلوات پڑھیں کہ پریشانی نہ ہو صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم اب جب نبوت کے انعام سے رسالت کا انعام ہوا تو نبی محروم ہو گئے تین سو تیرہ رسول ہو گئے جن نبیوں کو استقاق تھا وہ رسالت کے ہوتے سے محروم ہو گئے ان کو نہیں ملا تین سو تیرہ کو ملا ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے ان کو نہیں ملا وہی محرومت ہے جو ہی نام بڑھتا جاتا ہے محرومین کی درجے زیادہ ہوتے جاتا ہے محروم ایک لاکھ چوبیس ہزار ملتے تین سو تیرہ جب اولو العزم رسول کا انعام ملا تین سو تیرہ میں سے فقط پانچ یا سات باقی محروم گوبہ سمجھا رہی ہے میں کجھے منزل کی طرف لے جانا ہے باقیوں کو دیکھیں ان میں استقاق نہیں ہے ان میں استقاق نہیں ہے تب ہی تو وہ محروم کر دیا گئے جہاں تھا انہیں دے دیا گیا تین سو تیرہ میں تھے دیا گیا اولو العزم میں آئے ان کو عطا کے پانچ یا کو رکھ دیا باقی کو محروم کر دیا استقاق نہیں ہے اب اولو العزم رسول سے عطا پڑھا خاتم المرسلین کا اگر آپ کو سمجھا جائے خدا کے لئے دعا فرمایا کریں کہ بات سمجھا رہی ہے تو رسول کو کتنا بڑا عہدہ دیا کل رسول نبی اولو العزم محروم ان میں استقاق نہیں ہے استقاق نہیں تھا تب ہی تو ان کو دیا ہے خاتم کتنی ہوتے ہیں اے اب خاتم کا وہ مقام ہے مقامِ رسالت میں کہ ان کا وہ منفرد مقام ہے کتنا مرسل منفرد ہے اتنی مرسال منفرد ہے بھیجنے والا منفرد ہے جس کو بھیجا ہے منفرد ہو گیا یا نہیں کوئی رسول اس کے برابر نہیں کوئی امتی کا تصور ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں کوئی اس کے عہدے کے برابر نہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب یہ عہدے میں منفرد ہے پھر یہ رسول مبعوس ہو کے ان میں آنا ضروری ہے کہ ان کا عہدہ بھی منفرد ہو موسیقی 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 یہاں تک بات میں نے سمجھا دی سمجھیں خدا واسطے سمجھیں آج سارے مسئلے حل ابھی حل کر گئے یا حل روز کے جھگڑے خطا اہل مکہ خطا گئے اب رسول کو کیجنا پر آہدہ دے کے منفرد کر دیئے نہیں پوری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے مقام رسول پھر بھی بلند ہے مقام رسالت میں وہ مقام عطا فرما دیا اللہ نے اپنے رسول کو منفرد کر دیا اب میں پوچھنا ہوں دنیا سے اب بتائیں کہ رسول ایسے رسول کو آل محمد میں آنا چاہیے یا اہل مکہ میں دلیلیں نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کین میں آنا چاہیے آل محمد اسے جو رسول بنا کے پھیجا ہے رسول بنا کے کم رسالتیں لے کے یہ رسول آیا ہے جب آیا ہے تو رسالت کی ابتدا ہوگی نہ مبوس ہوگے جو آیا ہے پھر رسالت کی ابتدا اہل مکہ سے ہوئی جائلیم سے ہوئی نہ کن میں آنا چاہیے آل محمد پھر آل محمد کو ایسا منفرد دینائی نام جن میں پوری کائنات اس میں حصے دار نہ ہو دینائی نام رسول جو ایسا بھیج رہا ہے جو ہر کمال میں منفرد ہے جن میں رسول آنا چاہیے اور اس کی حصالت کا آغاز جہاں سے ہونا چاہیے ان کو بھی ایسا منفرد ہونا چاہیے کوئی آدمین کا دوسرا فرض ان میں حصے دار ہی نہ ہو سکے شریع نہ ہو سکے وہ کون سای نام اور کوئی نہ ہیں خرید نہیں آجیے 베چے بچے دار ہوں بچے رہا ہے کھانا ہے چاور کھانے آیا یہ لوگ دوں شکر ہے کہ اس ذات پاس نے احسان کر کے فکروں کو پاکیزہ بنایا خدا کی قسم آب آل محمد رسول بن کے منفرد رسالت لے کر رسول جن میں آکے ابتدا کر رہا ہے رسالت کی ویسے رسالت شروع ہو رہی ہے شروع اب میں جمعہ کہتا ہوں گواہ رسالت وہ سکتا ہے جب سے رسالت شروع ہو وہ ہو ابھی بحث کریں گے یا اب لے آئے نا مکہ والے آئے آئے صحیح اب جو رسالت رسالت کی ابتدا باس افیل امیشید امیشین میں رسول بھیجا تو اب یہ امیشین میں کوئی منفرد ہونا چاہیے یا نہیں میں نے کیا کہا منفرد کون ہے آل محمد اب اللہ نے ان کو کیا اعلام دیا اب بتائیں جناب کیا اعلام دیا نا نمبر بیٹھے جگڑ آتے ہی جگڑ آئے خدا کی نا ولایت نہیں یہی تو صحیح نے فرمائے ولایت نہیں اس میں اللہ بھی شریک نہ ہو ان کو بھو فرد منفرد مقام دے اس میں اللہ بھی شریک نہ ہو اللہ ہو کے اللہ رہے 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 ہم اس انعام میں انعام دینے والا تو وہ ہے اگر خود شریک ہو گیا تو انعام دینے میں شریک کیوں ہوں انعام دینے میں وہ بھی شریک نہ ہو ایسا انام دے آل محمد کو جہاں اللہ بھی شریک نہ ہو پھر اضو Sehrig ہو جائیں گے عَثًا شریک ہو جائیں گے عظام شریک ہو جائیں گے کہا پہلے ہوئے ہیں اگر آج کوئی تیسرا شریک ہو گیا تیرے اللہ کا اللہ ہونا مشکوک ہے ہجے نہیں سمجھ آئی ان بردیں تو مجھے کھول دیئے ہیں ہجے نہیں سمجھ آئے 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 میرے کہا رسی زیادہ پینے لگے نانا درود کہاں آیا نانا خود نہیں پڑھتا وہ کون سائی نام ہے جو فقط آلے محمد علیہ السلام کے لیے اس میں اللہ بھی شریک نہیں ہے وہ کون سائی نام ہے اللہ نہیں جو آلے محمد کو منفرد عطا کر دیا ہے رسول جو ان میں بھیجا ہے رسول رسالت شروعی آلے محمد سے ہوئی ہے رسول کو رسالت کا منفرد عطا دیا آلے محمد کو عجر رسالت کا عجر رسالت کا غوم الفرد نام دیا جس نے اللہ بھی شریک نہیں ہے آلے محمد جو سمجھ آئیے ہیں آلے محمد عجر رسالت کا جو کی نام دیا کن کو دیا ہے آلے محمد کیسا قریب ہے کیسا ایک ہی گھر میں رسالت رکھ دی ایک ہی گھر میں عجر رسالت کا مرکز رکھ دیا ایک ہی گھر میں عجر رسالت رکھ دیا ہے ایک ہی گھر میں عجر رسالت کا مرکز رکھ دیا ہے ایک ہی گھر میں عجر رسالت رکھ دیا ہے ہی 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 یہ عجر رسالت کا مرکز کون ہے جناب سیدہ تاہرہ بی بی پاک ہے یا نہیں جب بی بی پاک ہی عجر رسالت کے انعام میں منفرد ہے اب جن کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا ان سے مودت ہے ہی 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 جن کا رسول سے رشتہ ہے ان سے مودت نہیں بہت بری بات ہوگی شکر آئے شکر آئے سمجھ آئی شکر آئے حلی 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 بہت بری بہت سمجھ آئے سمجھ آئے پہ اللہ سوالی بن گیا یا نہیں بن گیا اگر فاطمہ نہ ہوتی سوالی کہاں ہوتا حلی اس لئے نمازوں میں حکم دیا ان کی مودت ہو سوال سے مانگا اور نہیں فرما رہے میں جملہ کہہ دوں کئی دفعہ دوگر آیا دل کرتا ہے دوبارہ کہہ دوں اللہ نے نمازیں حکم سے پڑھوائیں ان کی مودت سوالی بن کے مانگی چونکہ حکم میں خواہش ہوتی ہے سوال میں طلب ہوتی ہے نمازوں میں دیکھے حکم میں خواہش ہوتی ہے سوال میں طلب ہوتی ہے نمازیں اللہ کی رہاہش ہیں آل محمد طلب ہے قیامت میں خواہش کا سوال نہیں ہوگا نماز میں پوچھیں جائے گی مودت ہے بہر لیے ہم Galli آجی شمعت نہیں آئے مجھے اسے دیکھ رہے ہیں جسے آئے آئے ہیں آجی آجی آئے ہیں میں دیکھ رہوں جو آ Minute انشاءاللہ علی مولا بارہ تو آنے دے دو ہزار بارہ تو آنے دے گھر گھر علی مولا انشاءاللہ اللہ علی مولا اللہ علی مولا اللہ علی مولا اللہ علی مولا یہ کون ہے امی جین اب بتایا امی جین جن کو عجرِ رسالت مل رہا ہے وہدے مکہ ہے یا امی جین ہے رسالت کان سے شروع ہو امی جین تو امی جین کون ہو ہے اب نہ کہنا ملک راوالے ہائے ہائے ان میں بی بی کے حوالے سے بی بی کے حوالے سے شاہرمہ جمعہ کا ماں کو آئی 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 بی بی کو مرکز بنا کے انداری گھر رسول کی گھر کتنا بڑا خاندان ہے کوئی آیا مجھے داخلہ تو سوجہ کو کیوں کہا بی بی رسول کی کیوں آئی مجھے اندر آنے کی اجازت ہے فرمایا تو خیر ہے اندر نہیں آ سکتی آئی 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 یا رب مرد کوئی آ جاتا نا اتنا بڑا خار ہے رسول کا کون آئی بی بی جناب ام سلمہ جیسی بی بی پاک بی بی تروازے ام المومنین آئی آ جاؤں ام المومنین آور ہے فاطمہ کا مقام آور ہے آہ ہے ہم آہ تو اے لے مکہ ہے یا ام جی آہ نہیں آہ ڈی کو گیا بس ٹیل تو تھوڑا ہے یا ڈی انشاءاللہ 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 اب جناب ہو اللہ دی وہ وہ تو اسی سمجھائی کیسا اللہ ہے اے کہاں سے رسالت چلی کن میں بھیج کے کیا نتیجہ دی اس نے امیجین میں بھیجا اب میں روز کہتا رہا ہوں اب بھولنے والے سوال ہی ختم ہو گیا اب امیجین ہی آل محمد میرا خیال ہے آپ سوتے کرور دلیں گے کہیں گے آل محمد اے مجھے یقین ہو گیا کہ میری محنت مکمل ہو گی آل محمد امیجین ہے امیجین اہل مکہ نہیں ہے اب ایک اور میں آیت پر کہوں گا اسے امیجین کے لیے وہ آیت پر مکمل کر کے چوتھا پارا سورہ آل امران کی ایک سو چو سٹھ نمبر آیا جا کے پڑھ لینا جو مجھے غور سے دیکھ رہا ہے وہ ضرور پڑھ لینا وہ ضرور پڑھ لینا کی پڑھ لینا اب اللہ کو پڑھ لینا بہت ضرور رہی جو غور سے مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ میں اچھا دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ پہل ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے لقد یقین کے لیے آیا یقیناً اللہ نے منہ احسان کیا مادی مترک ہے اللہ نے احسان کیا احسان اوہی 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 کتنا بڑا محسن احسان کتنا بڑا اوہی 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 رسول کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا حل جزاؤل احسان ہے اللہ احسان ہے لقد من اللہ اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین کن پر مؤمنین پر مؤمنین سغائے صفت ہے سغائے فعل نہیں ہے اب یہ منطقی بحث ہے تو میں کھٹا ہوں کیوں نہ کہوں آمنو یا ایہ اللہ دینہ آمنو اے ایمان والوں یہ بھی تو آمنو میں آتے ہیں لیکن یہ سغائے فعل ہے آمنو خبر ہے خبر خبر ہوئی ختم خبر آئی ختم ٹھیک ہے اور یہ ختم ہونا حدوث آمنو سے غائے فعل ہے اور آمنو میں ایمان کا تعلق پر ماننے والے سے ہے اسے آمنو کا آگیا ٹھیک ہے مؤمنون کہنا اسے غائے صفت ہے جب تک قرآن رہے گا وہ مؤمن رہیں گے دور نہیں فرما رہی ہے نا یہ سکاتل شفت میں دوام و استمرار ہوتا ہے جب اللہ مؤمن کہتے تو کیا وہ مؤمن نہیں رہے گا رہے گا یا اور کب تک رہے گا جب تک قرآن باقی ہے آج بھی وہ مؤمن موجود ہیں اللہ نے مؤمنین پہ احسان کیا اے آئے 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 اے مؤمنین پہ رہے گا مؤمنین پہ احسان کیا کب از بیشہ فیہم رسولم من انفو سے ہم مالوہ رسول کے جانے کے بعد جب رسول ان میں مبوس ہوں گے وہ انہیں اسلام کی تعلیم دیں گے پھر وہ مؤمن بنیں گے یہاں تو پہلے مؤمن ہیں سمد نہیں آرہی یہ تو بے ساتھ سے پہلے مؤمن ہیں ان کو نبی نے تبلیغ کر کے مؤمن نہیں بنایا رسول آئیں گے تبلیغ فرمائیں گے پھر مؤمن بنیں گے پہلے وہ مسلم بنیں گے مؤمن بعد میں اللہ کے ساتھ کی میں کہے مؤمن دیا مؤمن بنیں گے پھر مؤمن بنیں گے کیا ہو یہ تو مؤمن ہی پہلے ہیں بے ساتھ سے بھی پہلے ہیں کیا مطلب وہ ان کا اسلام بلا باستہ نہیں ہے بلا باستہ جو رسول کی دیشت سے بھی پہلے مؤمن ہو پھر نہ کہنا پچھ بنے میں امان لائیا باستہ نہیں فرمائے انہیں کون سنجھائی آئے مؤمن فرمائے باستہ اب جس وقت کے وہ مؤمن پہلے ہیں مؤمنین کی ترقیب لاثم مؤمنی پہلے پہلے ہیں یا نہیں قرآن کیا سمیتے ہیں ایسی باتوں گی مجبور قلام کا نام ہے حقیقت ہر ترطیب قرآن بھی موجزہ ہے یہ جو ترطیب ہے یہ موجزہ ہے پہلے مؤمن کہا وہ مؤمن آئیں تبھی تو مؤمن کہا یہ نہیں ہے کہا چلو جی یہ چلو جی ہے ترجمہ چلو جی ہوا آیا چلو جی ماد اللہ نہیں آئے باسا فی الامیشی من اللہ علم مومنی مومنی پر اللہ نے احسان کیا جب ان میں رسول بھیجا من ہم نہیں من انفوسے ہیں انہی نفوس میں سے بھیجا والنفوس کون ہے میرا پہل آبی محمد ہے درنیان آبی محمد ہے آخری شعر نفس رسول نفست من انفوسهم اللہ نے کہا کیسے واضح کر دیا کیوں تردبی والوں کو نظر نہیں آیا اینکھ ٹھوٹ گئی ہوگی ہاں ہاں اللہ کہے جشویہ روز ٹھوٹ لی خدا کی قراری کہ میں پاک ممبر میں بیٹھتا ہوں مجھے اتنا افسوس ہے آتی ہی نہیں کیوں نہیں پڑھا گیا یار پڑھا گیا تدمہ کرتے ہوئے مہنہ انفوسے ہیں انہی نفوس میں سے رسول بنا کر دے جا یتلو علیہ مآیاتی آپ تدمہ کریں رسول کیسے کے لئے ان پر تلاوت کرتا ہے تدیقے قرآن کے لئے تلاوت کرتا ہے جو ذکی ہیں ان کے اعلان کرتا ہے ان کا تذکیہ نفوس وَيُعْلِ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ حکمہ کی تعلیم دیتا ہے اب یہ تدمہ لکھا وَإِنْ قَانُو پہلے مومن کہے کے گئے تھے مومنین میں بھیجاؤں پھر آگے لکھتے ہیں وَإِنْ قَانُو مِنْ قَبْرُ الْعَفِيظُ وَالْحِمْ مُبِينَ اگرچہ وہ پہلے بیسر سے کھلی گمراہی میں تھے وہ مومن ہونا کی دھر گئے سمجھ نہیں آئی مجھے خوش سے جو دیکھ رہا ہے وہ ضرور پڑے ہیں اللہ با بجان چوتھا پارا سورہ آل عمران ایک سو چو ست نمبر آئیت میں پڑتا ہے میں یہی جو کہہ رہا ہے میں کیوں پیٹھنا ہوں پورے پاکستان میں میں پیٹھ پیٹھ کے یہی تو کہہ رہا ہوا خدا باستے جب اللہ انہیں بے ست سے پہلے مومن کہہ رہا ہے تو شریع گمراہ کہا ہے ایمان گمراہی کا نام ہے کہ وہ جو بے ست رسول سے پہلے مومن ہیں انہیں کو امیجین کو آل محمد یہ آل محمد کون ہیں امیجین جن میں اللہ نے اپنے رسول کو مبوض فرما کے انہیں کو انام دیا عجرِ رسالت یہ پھیجنا دلیل ہے کہ تم میں میں پھیج رہا ہوں تمہیں کیا خبر میں سوالی بن کے تمہارے لئے عجر میں مانگوں گا معلومتہ مطیق ہوئی بات پہلے سے تھی تم چھوپ رہنا میں جانوں سوال جانے تم کام کرتے جاؤ میں جانوں میرا کام بس یہ کہہ کے کہا اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتے ہیں خوش ہو جائے بس تم چاہتے ہی وہی ہو ٹھیک گئے عجرِ شاہ کی کیا منی سارے سوال جوابی میں صحیح ہویا ہائے ہائے سکار فرماتے ہیں ہائے 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 ادا شاہ آسے نا ادا شاہ ہوئے 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 جارک یہ ایسے کہاں سے ایسے انسان لائیں کہاں سے علی لائیں ہائے 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 فرماتے ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں جن کا پھلا فصل تعلقوں سے علی کہتے ہیں ہائے 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 وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے میں جملہ کہہ دوں اے پروردگارہ چاہنا خواہش ہے کیسیت ہے تُو پہلے چاہتا ہے یا یہ چاہتے ہیں فتوے لگائیں ایرہ میرے اوپر لگائیں فتوے پہلے یہ چاہتے ہیں فرماتے ہیں ہم ہی تو مسیحت اللہ ہیں ہم مسیحت اللہ ہیں اللہ نے بھی کہا اے عالم محمد عالم محمد ہمیں خوش کرنے کے لئے ہمیں اے عالم محمد تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا اب میرا عدل یہ ہے قیامت میں میں وہ کروں گا جو تم چاہاں کل میں نے عز کیا کہ زہرہ کی بیٹیاں ہلا پہ آ گئیں ہلا پہ ہای 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 صدا درعناب لیں نہیں کی نہیں جاگہ لوگ کی انہیں تب خبر ہوتی ہےگر ان کی کوئی بیوی گئی ہوتی لادو یہی تو کہتے ہیں آلِ محمد اللہ حکم ان کی بیٹھ رسول کی بیٹھیا ہے نا یار جنابِ علی کی بیٹھیاں بازاروں میں بیمیاں بازاروں میں لائی گئیں لائی جب پتا لگا نا نصیب ہے والپاک میں ان لوگوں کو کہ یہ تو آلِ رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں آلِ رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں جلدی سے وہاں نے شیبر نے وہاں سے لیا اور جلدی سے وہاں سے آگے آئے تو حلب آنا تھا حلب میں شہر میں نہیں گئے حلب سے چار میل کے فاصلے بنے کے راہب کا تیرہ ہے اگر آپ نے دیکھا ہے ضرور جائے تو دیکھا کرے جہاں زہرہ کے بیٹے کا سرے پاک پتھر پہ رکھا گیا وہ ان کے کترے کے لئے آج بھی وہ کترے کون موجود ہیں ماشاءاللہ رو لیا کریں جب ان کی بات آئے جدنی جی چاہتا خدا کی قسم اللہ جانے اگلے سال ایسا رونا نصیب ہو یا نہ باپ بی بی کو پرسہ دے لے آج رکمالاللہ آج رکمالاللہ آیا شہر میں کیا حلب میں اسی راہب کے دیر پہ آیا راہب قبل آیا میرے پاس کچھ قیدی ہیں ایک کمرہ جائے نہیں بتایا قیدی کون میں کچھ سر ہے نہیں بتایا کن کے سر ہے اب انہیں بھی پوچھیں خواہ ضرورت نہیں ہوئی اتا رہتا ہے ایسا اس نے ایک دو کمرے دے دی ہے ایک کمرے میں سر رکھ دیئے گئے ایک کمرے میں بی بیاں پٹھا دی گئیں اور آئے 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 اللہ جانے اب راہے پتہ نہیں اس کو معلوم ہے کہ کون ہے ابھی میں پیار کروں ہماری ساری فوج باہر رہے گی فوج باہر چلی گئی کمرے بند کر کے یہ کہتا ہے میں دستور تھا میرا آدھی رات کو رہے دیئر کی جھت پہ جا کے کہ میں عبادت کرتا ہوں جو ہی معو muscle پڑ گیا ہو میں نے دیکھا ایک آسمان سے نور آ رہا آئے آئےоло آئے 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 لہ آئے 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 لہ آئے لہ آئے آئے لہ بار بار میں نے یہ نور دیکھا خیال گیا میں جا کے دیکھو یہ نور کہاں آیا پہلے کمریہ سے نہیں ہوا نیچے اٹھے کے آکے دیکھا جس کمری میں سر رکھے تھے ان کمروں میں نور آ رہا ہے اسے جو کان پائے تالہ تھا کان جو لگایا اندر بی بیوں کی رونے کی آواز آئے 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 اللہ اکبر فوراں گیا شمر سے کہا جتری رقم لینی یا لے لے سردار کا سر مجھے دیتا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے نا اسی پتھر پر اس نے رکھا سرے پاک رکھا وہ کس قدرے خون کے جہاں گرے ہیں سجدے میں جا کے کہتا ہے تجھے واسطہ ہے اللہ کا شہید پتہ من آنتا و مصبب تو کون ہے دے رہا کیا نام جب اس نے واسطہ دیا نا کٹے گلے شاواز آئی راہیب ان اپنو مکہ تاوہ مینہ رو لے ہائے 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 میں مکہ اور مینہ کا بیٹا ہوں ان اپنو زمزمہ و صفہ میں زمزمہ و صفہ کا بیٹا ہوں کہہ گا سمجھ آئی تیرا تعلق عرب سے ضرور ہے مکہ مدینہ سے آئے خدا کے لئے بتاتے ہو گیا مجھے سمجھ نہیں ہے پیچین ہو گیا چندی سے بتا اب آواز آئی راہیب ان المقتولو اتشان راہیب میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا زبا کیا رونا نہیں آرہا آئے 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 میں وہ مقتول ہوں جو پیاسا زبا کیا گیا دوسری آواز آئی ان المقتولو اریانا موائے وہ مقتول ہوں جس کا پیرہان اتار لیا گیا یہ روکے کہتا ہے کوئی روکنے والا نہیں تھا آئے 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 پھر اس نے کہا ان المقتولو سہکانا جب سہکانا مقتولو اریانا میں وہ مقتول ہوں جس کا پیرہان اتار لیا گیا خدا جانے کیا گزری ہوگی اس راہ پر پھر آواز آئی ان المقتولو سہکانا چونکہ عرب تھا نا اس نے مو پیٹ کر کہا تیری لاش پہ کھوڑے دھوڑائیں کوئی تیرہ حمدر بھائیں گو پھر ہاتھ بان کے کہتا ہے خدا کے لیے بتا شہید مجھے اپنا پورا تعریف کرا اب کچھے گرے سے آواز آئی راہیب ان ابن محمد نر مصطفی راہیب میں محمد مصطفی کا ملتا ان ابن علی نر مرتضی اور میں جب نہ کہوں اب جی شاہ کہا ان ابنو فاتمہ تظہر بی بی پاک کا نام آیا راہیب نے اپنے موں پہ تماشیں مارے کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباخلے نے آئی بھی عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہائے 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 آپ کا وڑا ہے فرمان الحسین جب پتہ لگا نا حسین نواز ہے رسول ہے سارے بھات پر آج میں مسلمان ہو گئے مل کے جا کے شمیر سے لڑنے لگے شمیر نے کہا کہیں یہ بات حلق نہ پہنچا ہے جلدی زرطانے کھول کے بی بیوں کو بے پڑھانے اونٹوں پہ بٹھا کے پڑھوں اتنی تیز دورائے اونٹوں گولیمہ جمعہ کہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں شکینہ اونٹ سے گری اللہ اکبر اللہ اکبر امام کا نیزہ رکھ گیا عجرکو مدلہ عجرکو مدلہ یہی حق ہوتا ہے یہی حق ہے یہی عجرکو مدلہ ہوئے 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 جناب سجاد جاؤ بیٹا سکینہ گر گئی ہے پلاش کرو جناب سجاد چلے نچا جناب زینب کے قریب آئے اللہ جانے زنجیر کیسے لگی زنجیر پا سجاد کہاں نہ ہوئے ہو شکینہ گر گئی ہے بابا رکھے ہوئے ہیں میں ٹھوٹ لے جا رہا ہوں بخو مسائر جناب زینب نے اونٹھ کے پیچھنے کا انتظار نہیں فرمایا اپنے آپ کو گرا دیا پوچھا گیا کیسے اُدری ہے جیسے اب پاس گھوڑے سے دلے آئینا آئینا سکینہ دیکھا ایک پہاڑی کے دامن میں ایک شاہر کا پہنے ہوئے بی بی ہے سکینہ نے اُدھایا ہوا ہے اُٹھا دے جناب زینب نے جיצےқ کیوں اٹھا دے لگیں اس بی بی نے دہر اٹھا دیا تھا خ verdadی بی اس نے گھر باتا آپہ شکریہ کھیامت میں جنادیں گے اس نے نکاح کو لے کے کہا زینب ہاں اُدری قیدی بیتی مجھے نہیں پہچانا میں دری ماں زہرہ میں جنت البقی میں نہیں تمہارے ساں ملوک کلی شوداء ملین کلی اے بانیان کمرومین کلی اے سورا فاتح اللہ